مئیت کے طرقے سے کتنے حقوق مطالب ہوتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے اس کے بعد دوریون ادا کیے جائیں گے اور میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر کسی خق اللہ کسی شخص کے ذمہ باقی ہو اس نے زکاة دینی ہے اس کے ذمہ باقی ہے یا روزوں کا فیڈیا اس کے ذمہ باقی ہے تو پھر اس صورت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وارثوں کے ذمہ وہ لازم نہیں الا یہ کہ اس نے وسیعت کی ہو گئی اور وسیعت کی ہو تو پھر اس کا اعتبار کیا جائے گا لیکن یہ پھر دین میں سے نہیں ہوگا اس کا اعتبار وسیعت میں کیا جائے گا تو یہ تیسرے نمبر پر چلا جائے گا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر دیون کو ادا کریں گے تیسرے نمبر پر وسیعت کو نافذ کریں گے اور جو مال باقی بچا ہو اور زیادہ سے زیادہ کتنے کی وسیعت جائز ہے مانع کیا ہے وارثوں کا حق لہذا اگر وہ کہیں ہماری طرف سے اجازت ہے پھر سارے مال کے وقیت بھی درست ہو جائے گی اور اس کو نافذ کر دیا جائے گا اور پھر چوتھے نمبر پر وارثوں کے درمیان باقیہ مال کو تقسیم کیا جائے گا تو آج یہ جو چوتھا حق ہے سرکے سے متعلق اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے بھئی اس کی تفصیل پڑھیں گے یاد رکھیں گے تجہید و تقسیم اور قرضوں کو ادا کرنے کے بعد اور سلس میں غصیت کو نافذ کرنے کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا اور یہ وارث یا جن کو مال دیا جائے گا یہ دس قسم پر ہیں بھئی ان کے نام لکھنی جئے تاکہ یاد رہنے بھئی دس قسم پر ہیں نمبر ایک زویل پوروز نمبر ایک زویل پوروز نمبر دو عصابات عصابات نتبی نمبر تین عصابہ سببی عصابہ سببی نمبر چار عصابہ سببی کے عصابات عصابہ عصابات اولاً اولاً نصبی ثانیاً سببی ابھی تشریف آئے گی آگے بس پھل حال نام لکھنے چوتھے نمبر پر عصابہ سببی کے عصابات اولاً نصبی ثانیاً سببی نمبر پانچ نصبی زویل پوروز پر نصبی زویل پوروز پر ان کے حصوں کے بقادر رد ان کے حصوں کے بقادر رد نمبر چھے نمبر چھے زویل ارحام زویل ارحام نمبر ساتھ مولے موالات مولے موالات نمبر آٹھ مقر لہو مقر لہو مقر لہو بن نصب علی الغیر مقر لہو بن نصب علی الغیر نمبر نا موسیٰ لہو ساد کے ساتھ ہے بھئی ساد اور یا موسیٰ لہو بجمیع المال بجمیع المال اور نمبر دس بیت المال بیت المال لکھ لیے بھئی یہ دس کے سام پر ہوئے وارس اور ان کو ترتیب سے دیں گے بھئی سب سے پہلے زویل زویل خوروز ہیں بھئی زویل خوروز اور زویل خوروز بھئی ان جن کے حصے مقرر ہیں کتاب اللہ سنت رسول اور اجماع میں وعی اجماع سے ثابت میں زویل خوروز وہ وارس ہیں جن کے باقاعدہ حصے مقرر ہیں فرض حصے کو کہتے ہیں زویل خوروز کا کیا معنی ہوا حصوں والے حصوں والے تو ان کے باقاعدہ حصے مقرر ہیں اور وہ حصے ثابت ہوں گے کتاب اللہ کے ذریعے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا اجماع امت کے ذریعے اجماع امت کے ذریعے تو ان سے اگر مال بچے گا تو پھر اس کے بعد ہم کس کو دیں گے دوسرے نمبر پر حصہ بات کو اگر یہیں مال ختم ہو گیا تو حصہ بات کو اور باقیوں کو کچھ نہیں ملے گا بھئی یہیں مال اگر پورا تخصیم ہو گیا تو حصہ بات کو کچھ نہیں ملے گا اور مقررہ حصے چھے ہیں بھئی چھے مقررہ حصے چھے ہیں بھئی نیس نیس یعنی آدھا روگو روگو یعنی چوتھا حصہ سمن سا کے ساتھ یعنی آکھوان حصہ پہلا کیا ہے آدھا حصہ یعنی نصف دوسرا روگو تیسرا سمن یعنی آٹھوان حصہ سلوسان بھئی سلوسان سا کے ساتھ دونوں جگہ سا آئے گی سلوسان دو تہائی جس کو کہتے ہیں بھئی تو پورے مال کے دو حصے تین حصے کر دیں تو تین میں سے دو یہ کیا کہلاتے ہیں سلوسان دو تہائی بھئی چوتھا حصہ ہے سلوس بھئی سلوس پانچوان پانچوان حصہ ہے سلوس یعنی تیسرا حصہ تہائی اور چھٹا حصہ ہے سدوس سین ہے دونوں جگہ بھئی سدوس یعنی چھٹا حصہ تو مقررہ حصے یہی ہے مالانہ چھے بھئی بات کے لیے شریعت نے روگو مقرر کیا ہے بات کے لیے نصف بات کے لیے سمن بات کے لیے سلوسان بات کے لیے سلوس اور بات کے لیے سدوس بھئی یہ چھے حصے ہیں اور اور زبیل پوروز جن کے باقاعدہ حصے مقرر ہیں شریعت کے اندر وہ بارہ افراد ہیں جن کے شریعت میں باقاعدہ حصے مقرر ہیں وہ بارہ افراد ہیں چار مرد اور آٹھ عورتیں چار مرد اور آٹھ عورتیں چار مرد یہ ہیں بھئی نمبر ایک شوہر نمبر ایک شوہر نمبر دو باپ نمبر دو باپ نمبر تین دادا نمبر چار اخیافی بھائی اخیافی بھائی بھئی دو لفظ آئیں گے آگے اخیافی اور علاقی جگہ جگہ استعمال ہوں گے ابھی سے سمجھ لیجئے بھئی اخیافی کہتے ہیں ماں شریک کو ماں شریک اخیافی بھائی ماں شریک بھائی اور علاتی بھائی باپ شریک بھائی باپ شریک بھائی اخیافی بھائی وہ ہیں جن کے ماں ایک ہی ہو اور والد الگ الگ ہوں گئی ایک عورت ہے اس نے ایک شخص کے ساتھ نکاح کیا اس سے اس کا ایک بیٹا ہوا اور پھر اس خاند کا انتخال ہوا یا اس نے طلاق دے دی اور پھر اس عورت نے ایک اور شخص سے نکاح کیا اس سے اس کا دوسرا بیٹا ہوا تو دیکھو یہ جو دو بیٹے ہیں ان کی ماں ایک ہی ہے لیکن والد الگ الگ ہیں یہ کیا کہلائیں گے آپس میں اخیافی بھائی اور اگر باپ شریک ہوں تو یہ اللہ تی بھائی کہلاتے ہیں مثلا ایک شخص نے دو شادیاں کی ایک بیوی سے ایک بیٹا دوسری بیوی سے دوسرا بیٹا تو یہ مائیں الگ الگ ہیں تو یہ آپس میں کون سے بھائی ہیں اللہ تی بھائی ہیں اور اگر ماں باپ دونوں ایک ہی ہوں تو پھر انہیں حقیقی بھائی حقیقی بہن کے ساتھ تعبیر کریں گے بھائی آپ سمجھ جائے بھائی اسی طرح آگے اخیافی بہن تبھی ذکر آئے گا اللہ بہن تبھی ذکر آئے گا اخیافی کا لفظ آتے ہی آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے مار شریف اور اللہ تی کا لفظ آتے ہی بار شریف تو چار مرد یہ ہیں اور آٹھ عورتیں یہ ہیں اور آٹھ عورتیں یہ ہیں نمبر ایک بی بی نمبر ایک بی بی نمبر دو بی نمبر دو بی نمبر تین پوتی نمبر تین پوتی نمبر چار حقیقی بہن حقیقی بہن حقیقی بہن سمجھ میں آیا کیا معنی حقیقی بہن ماں باب شریف دونوں طرف سے ایک ہی ہیں دونوں کے ماں باب آگے نمبر نمبر پانچ علاتی بہن علاتی بہن نمبر چھے اخیافی بہن نمبر چھے اخیافی بہن نمبر ساتھ ماں ماں والدہ اور نمبر آٹھ جدہ نمبر آٹھ جدہ یعنی دادی نانی وغیرہ یعنی دادی نانی وغیرہ تو زبیل پوروز بھائی کتنے ہوئے بارہ افراد ہیں جن میں سے چار مرد ہیں اور آٹھ عورت ہیں بھائی مردوں میں کون کون ہیں نمبر ایک شوہر ہے نمبر دو پان نمبر تین دار نمبر چار چار بھائی اور عورتوں میں آٹھ عورت ہیں نمبر ایک بی نمبر دو تی چار بہن نمبر پان اللہ تی بہن نمبر چھے آٹھ اور نمبر سات جدہ ہے جدہ سے کیا مراد ہے دادی نانی وغیرہ بھائی اردو میں ماں کی جو ماں ہے اس کے لئے الگ لفظ ہے نانی اور باپ کی جو ماں ہے اس کے لئے الگ لفظ ہے دادی لیکن عربی میں دونوں کے لئے ایک لفظ جدہ استعمال ہوتا ہے بھائی تو ان میں سے دیکھئے بارہ افراد میں سے یہ سب آپس میں رشتہ دار ہیں لیکن یہ پھر یہ ان میں غور کریں تو دراصل یہ دو قسم پر ہیں کچھ ضویل فروض نقبی ہیں کچھ سببی ہیں کچھ ضویل فروض نصبی ہیں اور کچھ سببی ہیں سببی صرف دو ہیں ضویل فروض سببی زوجین بیمی بیوی باقی سب ضویل فروض نصبی ہیں نصبی رشتہ ہے ان میں تو ضویل فروض سببی کون کون ہیں زوجین میا بیوی بی اور باقی سب کیا ہے زوجین فروض نصبی بی نصبی تو سب سے پہلے مال جو باقی بچا وسیعت چوتھے نمبر پر تو سب سے پہلے کس کو دیا جائے گا روی فروض کو اگر سارا مال یہیں ختم ہو گیا تو باز والوں کو کچھ نہیں ملے گا اور اگر کچھ مال بچ گیا تو کس کو دیں گے آسابات نصبی کو دیں گے آسابات نصبی آسابات 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 وہ شخص ہے جو ضویل فروض سے جو ضویل فروض سے باقی بچ جانے والے سارے مال کو لے لے جو ضویل فروض سے باقی بچنے والے سارے مال کو لے لے اور اگر اکیلا ہو اور اگر اکیلا ہو تو سارے مال کا وارث بن جائے سارے مال کا وارث بن جائے اس کو کیا کہتے ہیں آسابہ بی آسابہ یہ پھر دو قسم پر ہے آسابہ نصبی اور ایک آسابہ سببی نام سی پتا چل رہا بھئی آسابہ نصبی جس کے ساتھ نصب کا رشتہ ہو گئی نصب کا رشتہ آسابہ 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 بھئی آسابہ آسابہ سببی آسابہ نصبی کو دیں اور اگر آسابہ نصبی میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو پھر کس کو دے دیں گے مال آسابہ سببی کو آسابہ سببی کون ہے وہ جس نے اس کو آزاد کیا تھا سارا مال اس کو مل جائے گا اور اسے ولا کہتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں فیقہ کی کسابوں میں کیا کہتے ہیں اسے ولا کہتے ہیں بھئی زبی الفروض کی تفصیل بھی گزر گئی آسابہ کی آسابہ نصبی کی تفصیل بھی گزر گئی اور آسابہ سببی ہم پڑھ رہے ہیں یعنی تیسری قسم لیکن یہ جو اوپر آپ نے تعریف لکھی آسابہ کی کیا تعریف لکھی آسابہ زبی پروض سے جو مال باقی بچے اس کو لے لیں یا اگر زبی پروض نہیں تو سارے ہی مال کو لے لیں یہ کیا ہے آسابہ لیکن یاد رکھئے یہ تاریف ہے آسابہ بنفسی ہی کی یہ تاریف کس کی ہے آسابہ بنفسی ہی کی آسابہ بنفسی ہی کی تو اس میں داخل ہیں آسابہ نسبی بھی اور آسابہ سببی بھی یہ دونوں آسابہ بنفسی ہی میں داخل ہیں بھئی دوسری قسم کیا تھی آسابہ نسبی تیسری کیا ہے آسابہ سببی یہ دونوں قسم داخل ہیں آسابہ بنفسی ہی بھئی اس کے علاوہ بھی دو قسم آپ آگے پڑھیں گے آسابہ بی غیری ہی اور آسابہ معا غیری ہی آسابہ بی غیری ہی اور آسابہ معا غیری ہی تو یہ ان کی بات نہیں ہو رہی وہ ان کا یہ حکم نہیں کہ وہ سارے مال کو لے لیں بھئی تو یہ کسی بات لیے آسابہ بنفسی ہی تیسری قسم ہم پڑھ رہے تھے آسابہ سببی کون ہے معتق میت بھئی آسابہ سببی کا پہلے انتقال ہو چکا آسابہ بھئی یہ میت مرنے والا کسی زمانے میں غلام تھا اس کو ایک شخص نے آزاد کیا تھا تو ہم نے غلام پہلے تھا اس کا اب انتقال ہوا اس کا زویر فروض میں سے کوئی نہیں آسابہ نسبی میں سے کوئی نہیں تو اب ہم نے کس کو دینا تھا مال آسابہ سببی یعنی اس کا جو معتق ہے لیکن آسابہ سببی کا بھی انتقال ہو چکا تو اب ہم چوتھی قسم کی طرف چلے جائیں گے آسابہ سببی کے آسابات آسابہ اس معتق کے آسابات کو مال ملے گا آزاد کرنے والے کے آسابات کو اور پھر اس میں ترتیب ہے چوتھی قسم ہم پڑھ رہے ہیں بھئی کیا تفصیل ہے پہلے کم کو دیں گے بھئی معتق تو خود انتقال کر چکا اب کس کو دینا مال اس کے آسابات کو اور آسابات دو قسم پر ابھی آپ نے پڑھا آسابات نصبی اور آسابات تو پہلے اس کے نصبی آسابات میں سے کوئی ہے تو ان کو دے دیں گے مال اور نصبی میں سے کوئی نہیں تو پھر کس کو دے دیں گے سببی کیا مانا اس کا اگر آگے کوئی معتق آسابات اس کو دے دیں گے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے اس کو دیں گے اور یاد رکھئے یہ جو چوتھی قسم ہے جس میں ہم نے کس کو مال دینا ہے آسابات سببی کے آسابات کو اولاً کن کو نصبی ثانیاً سببی اس میں صرف مردوں کو مال ملے گا عورتوں کا حصہ نہیں جو مرد ہوں گے آسابات نصبی یا آسابات سببی میں سے صرف مردوں کو حصہ ملے گا عورتوں کو نہیں بھئی اس لئے کیونکہ حدیث میں آیا ہے آپ پڑھ چکے ہوں گے بعض کتابوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے لئے ولا نہیں ہے مگر یہ کہ جس کو انہوں نے آزاد کیا ہو یا ان کے آزاد کردہ نے کسی کو آگے آزاد کیا ہو بھئی لئے 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 نصبی من الولا ایلا ما آتقنا اور آتق من آتقنا اچھا بھئی یہ چوتھیں قسم ہوئی پانچویں قسم کیا ہے نصبی زبین پروز پر ان کے حصوں کے بقدر رج بھئی دیکھئے ایک شخص کا انتقال ہوا تجہیز و تقسیم بھی ہم نے کر لی قرضے بھی ادا کر دیئے وسیعتیں بھی ناصد کر دیں اس کے بعد مال باقی جو بچا اب ہم وارثوں کو دینے لگے سر سے پہلے کس کو دیں گے زویل خوروز کو اس کے بعد سر سے پہلے کس کو دیں گے اور زویل خوروز سے اگر مال بچ جائے یا زویل خوروز میں سے کوئی ہے ہی نہیں تو کس کو دے دیں گے اصابات نصبی کو دیں گے اگر اصابات نصبی ہوئے تو مال یہی ختم ہو جائے گا آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں اور اگر ان میں سے کوئی نہیں تو پھر اصابات سببی کو دیں گے اصابات سببی انتقال ہو چکا یا ہے ہی نہیں تو پھر کس کے طرف چوکے کے سام اس کے جو آگے اصابات ہیں ان کو دیں گے اگر ان میں سے بھی کوئی نہ ہو تو پھر دوبارہ نصبی زویل خوروز جو ہیں ان پر پھر مال لوٹا دیں گے جسے اسطلاح میں رد کہتے ہیں بھئی تو نصبی زویل خوروز پر ان کے حصوں کے بقدر رد ہوگا ان کے اسی تناسب سے ان کو مال دیا جائے گا بھئی مثلا کل مال کے ہم نے دس حصے کیے تھے ایک کو تین حصے ملے ایک کو دو حصے ملے ایک کو پانچ حصے مل گئے فرض کریں کوئی صورت تو پھر جو اب جو مال باقی بچ گیا اب جو مال باقی بچ گیا ہے تو وہ بھی اسی تناسب سے اس کے بھی اسی طرح دس حصے کر کے ان میں پھر کیا کر دیں گے تخصیم اسی تناسب سے نصبی زویل خوروز پر ان کے حصوں کے بقدر رد ہوگا بھئی چلئے بس بھئی چلئے